السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو بہت ہی ہیلپول ہونے والی ہے اگر آپ نے کہیں کسی پارٹی وغیرہ یا کسی شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے تو آپ گھر پر ہی فشل کس طرح کریں گے سب سے پہلے جو میں آپ لوگ کو اس کے ٹو سٹیپس میں آپ لوگ کو فشل کرنا بتاؤں گی بہت ہی سیمپل سے سٹیپس ہیں اگر آپ اس کو فولو کریں گے آپ لوگ کو پولر وغیرہ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلے ہمارے سٹیپ میں ہے کلنزنگ کلنزنگ برانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایک خالی باؤل لے لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے ون سپون جو ہے تی سپون میں نے لیا ہے بیسن کا بیسن جو ہے یہ سکن کو وائٹ کرنے کے لیے برائیڈ بنانے کے لیے اور سکن سے میل کچیل اتانے کے لیے بہت امیزنگ ہے اس کے بعد ہم نے اس کی کلنزنگ ریڈی کرنی ہے اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے ملک لے لیں کچھا لیں پکا لے لیں جو بھی آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہے آپ نے ایک سے دو چمچ اس کے ایڈ کرنے تاکہ ہماری کلنزنگ جو ہے ایک سمو سا پیسپنج اور کلنزنگ ہماری ریڈی ہو جائے کلنزنگ جو ہے فیس سے میل کچیل اور گندگی کو ریموو کرے گی اور آپ کے فیس کو نیٹ کلنگ بنا دے گی اس کے بعد جو میں فیسپیک آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ بہت ہی امیزنگ ہے اس سے آپ کی سکن پر گلو بھی آئے گا شائن بھی آئے گا اور سکن برائیڈ بھی ہو گئی یہ دیکھیں ہمارا جو کلنزنگ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو اگر تین دن لگا تر استعمال کریں گے یا پھر اس کے بعد جو فیسپیک پتاؤں گی جس سے آپ کی سکن کافی برائیڈ بھی ہو گیا اور میک اپ بھی اچھے سیٹ ہو جائے گا تقریباً آپ لوگوں نے ہماری جو کلنزنگ ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کی مساج تین سے چار منٹ تک اچھی طرح کرنی ہے اگر آپ آفیس کوئنگ گلز ہیں یا دیلی بیسز پر آپ لوگوں نے باہی جانا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں اس کلنزنگ کو دیلی بیسز پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے کوئی ایریٹیشن یا کوئی بھی سکن کو ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوگی بلکہ اس سے پلیشن ڈرٹ وغیرہ گندگی جو آپ کی سکن پر ڈیلی بیسز پر لگ جائے گی وہ ریموو کر دے گی اور آپ کا چہرہ جو ہے نیٹ کلن ہو جائے گا بہت ہی امیزنگ ہے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ مساج کریں گے اس کے بعد ہم اس کو واش کر لیں گے اور میں سیکنڈ سیپ بتاؤں گی بھی میں نے اس کو واش کر لیا اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے پھر اگین ایک خالی باؤ لے لینا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے وان ٹیبل سپون ہی بیسن کا ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح وان ٹی سپون بیسن کا ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دوسرا جو ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں سوجی ایڈ کرنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس سوجی نہیں ہے تو رائس فلور بھی لے سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ سمپل میدہ جو ہوتا ہے اسموں سے وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کافی کافی جو ہے یہاں میں دوسری بارے لے رہی ہوں جس میں ملک وغیرہ بھی ایڈ ہے اگر آپ لوگ کے پاس بلیک ویلی ہے تو ویل اینڈ گوڑ تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں وان سپون ہم نے اس میں کافی ایڈ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جس سے ہماری سکن مویسٹریز بھی ہوگی اور چمک بھی سکن کے اوپر آئے گی آلمانڈ آئل اگر آلمانڈ آئل نہیں ہے اس کی جگہ آپ لوگ کوکونٹ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آلیو آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں تقریباً 6 سے 6 ڈروپس ایڈ کر لینے ہیں تاکہ ہماری سکن جو ہے وہ مویسٹریز رہے اب ہم نے اس کا پیسٹ بنانے کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایپل سائیڈر وینیگر اگر سکن کو سوٹ کرتا تو ایڈ کر لیں نہیں تو لیمن سوٹ کرتا ہے لیمن ایڈ کر لیں اگر وہ کچھ بھی نہیں ان دونوں میں سے سوٹ کرتا تو آپ نے کیا کرنا ہے دودھ جو ہتا ہے وہ دودھ تو ہر کسی کو سوٹ کر جاتا ہے دودھ آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے تاکہ اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے میں یہاں پہ تقریباً ایک سے دو چمچ ایپل سائیڈر وینیگر کے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے جی اس طرح اچھی طرح مکس کر کے دیکھ لیں گے اگر نہیں ہو رہا تو ایک چمچ اور ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بہت ہی امیزنگ جو ہمارا فیس پیک ہے وہ ریڈی ہو گیا یہ سکربر کے طور پر کام کرے گا اور سکربنگ بلکل ہلکی ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں جو سوجی ایڈ کیا وہ ہماری سکربر کے طور پر کام کرے گی اور اس کو یہ سکن کو برایٹ بھی بنائیں گا اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہم نے اپنے فیس کے اوپر اس کو اپلائے کرنا ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ سکن کو برایٹ اور پھر بنائیں گا واج تو ہوا ہوا 걸�ینزنگ سے ساف ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے چہرے کے اوپر اپلائے کر دیں اور پانچ منٹ اس کی مساج کر لیں گے بلکل لائٹ ہاتھوں سے فنگر کے جو پور ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں نے مساج کرنی ہے اور پھر ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے ڈرائی ہونے کے بعد یہ ڈرائی ایکٹ واش نہیں ہوگا ڈرائی ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے ہلکہ ہلکہ گھلہ کر کے ویٹ کر کے پھر ہم نے اس کی چہرے کے اوپر مساج کرنی ہے پھر واش کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ جب جب مساج کریں گے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی اس کی کلنجن کر لیجئے گا تاکہ ہاتھ بھی چمکتے اور لاس پہ ہم نے کیا کرنا لاس پہ کوئی بھی ٹونر جو بھی آپ لوگ پاس ہے روز وارٹر یا کوئی بھی میسٹ ہے وہ آپ لوگ اپلائی کر لیے بہت ہی امیزنگ ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی